بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فوڈ سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ انتہائی شاندار مٹن سندھی برینی کی ریسپی شیئر کروں گا ماشاءاللہ سے جو بھی اس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کر کے بنائے گا تو اس کی ہار کو ہی تعریف کرے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن سندھی برینی بنانے کے لئے سب سے پہلے بھکڑاہی کے اندر ایک اپ ڈالوں گا مٹن برینی بنانے کے لئے میں نے ایک کلو مٹن کا گوشت لیا ہے ہڈی والا تو مٹن کے گوشت کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے تو مٹن کو تقریباً ستر سے اسی فیصد تک میں نے گلا لیا ہے تو اس کے علاوہ ایک کلو سپرباسمتی کے چاول ہیں اسی خساب سے ہی میں جتنے بھی سپائسز ہیں وہ اس کے اندر ہی استعمال کروں گا تو چاولوں کو بھی میں نے بوائل کر کے تو سائز پہ رکھ لیا ہے آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر پیاز دالوں گا دو درد نورمل سائز کے پیاز لگے ہیں جن کو بری کٹ کر لیا ہے تو ابھی پیاز دالیں گے آئل کے اندر یہاں پر پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیں گے آدھا پیاز ہم فرائی کر کے تو باہر نکال لیں گے اور جو ہم پیاز باہر نکال لیں گے تو جب ہم نے بریانی کو دم لگانی ہے تو تب ہی استعمال کریں گے تو ابھی پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آدھا کلو میں نے آلو لگے ہیں آلو کو بھی اچھے سے بوائل کر کے تو ان کا چھلکہ اتار کر ایک آلو کے دو پیس کر کے تو میں نے آلو کو بھی سائٹ پہ رکھ لیا ہے ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر سے آدھا پیاز نکال لوں گا تو ابھی میں نے اس کے اندر سے آدھا پیاز نکال لیا ہے تو اس ٹائم پہ میں اس کے اندر لوں گا آدھا کلیسن اور سبت مرچ کا پیسٹ دس سے بارہ جوے دیسی لیسن کے تھے ایک انچ کا ٹکڑا آدھا کلیسن اور چھے سے سات ادھا سبت مرچیں تھی تو ہاف کب پانی کے اندر میں نے ان کا جو پیسٹ ہے وہ تیار کر لیا ہے تو ہاف کب پانی ڈال کر مکسی جار کے اندر میں نے ان کا پیسٹ تیار کر لیا ادھا کلیسن اور سبت مرچ کے پیسٹ کو ہلکا سا فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ادھا کلیسن اور سبت مرچ کے پیسٹ کو بھوننے کے بعد ابھی میں نے اس کے اندر بوائل کیا ہوا مٹن ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کھڑیم سالے بھی ڈالے ہیں تو کھڑیم سالوں کے اندر میں نے دو سے تین ادھا تیز پاس لگے ہیں ایک ڈکڑا دارچینی کا ہے دو دس بڑی الائچی دس سے بارہ دانے سابت کالی مرچ کے ہیں وان ٹی سپون سابت دی رہا ہے اور پانچ سے چھے عدد لونگ ہیں اور ابھی باقی مسالے بھی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گا وان ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ڈال دیں گے ساتھ ہی تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دیا ہے تاکہ جتنے بھی مسالے ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال دوں تو دوبارہ سے ہم اس کا جو فلیم ہے وہ آن کر لیں گے وان ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہلدی پاودر وان ٹی سپون نمک جائے گا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چامچ مرے پاس ہے بریانی مسالہ یہ ڈال دیں گے آپ کسی بھی بریانٹ کا لے سکتے ہیں سات سے آٹھ دانے ہیں میرے پاس خوشک آلو بھکارے کے یہ ڈالیں گے اس کے اندر ایک پہلی دہی جائے گا دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے دو سے تین ادر ٹیماتر لیے تھے جن کا میں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے تو یہ بھی ڈال دیں گے اور ابھی ہم اس کا جو فلیم ہے وہ دوبارہ سے آن کر دیں گے فلیم دوبارہ سے میں نے اس کا آن کر دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو ابھی ہم مطن کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے مطن کو ہم نے مسالے ڈالنے کے بعد قریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر بوائل کیے ہوئے آلو ڈالوں گا تو آلو کو بھی میں نے فل بوائل نہیں کیا آلو کو تقریباً ستر سے اسی فیصد تک گلا لیا ہے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر ڈالوں گا بری کٹ کیا ہوا سبز دھنیا اور سبز بدینہ تو ہلکا سا اس کو کوک کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے سبز دھنیا اور سبز بدینہ ڈالنے کے بعد ہلکا سا میں نے اس کو کوک کر لیا دو سے تین منٹ کے لیے تو لیجئے بہت ہی مددار سا مٹن کورما ہمارا ہو چکا ہے تیار تو چاولوں کو میں نے بوائل کر کے سائٹ پہ رکھ لیا ہے تو ابھی ہم بہت ہی مددار اور گرما گرم مٹن سندھی بریانی کو لگائیں گے دم مٹن سندھی بریانی بنانے کے لیے یہاں پر چاولوں کی ایک تیہ میں نے نیچے لگا لی ہے نیچے والی چاولوں کی تیہ کے اوپر ہلکا سا پہلے گھی ڈال دیں گے گھی ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر ڈالوں گا مٹن کا کورما مٹن کا کورما ڈالنے کے بعد بری کٹ کیا ہوا تھوڑا سا سبت دھریگیاں اور سبت پودینہ ڈالیں گے اس طریقے سے بری کٹ کیا ہوئے ٹوماٹر ڈال دیں گے لیمن ڈالیں گے بری کٹ کیا ہوئے اس طریقے سے سبت سبت میرچے فرائی کیا ہوا پیاز ڈالیں گے اور ابھی میں اس کے اوپر چاولوں کی ایک تیہ اور لگاؤں گا چاولوں کی تیہ لگانے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر مٹن کا کورما ڈال دوں گا مٹن کا کورما ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر چاولوں کی جو تیہ ہے یا کہ جو میرے پاس باقی چاول پرچے ہیں تو وہ سارے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے چاول ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا تو ابھی میں اس کے اوپر ڈالوں گا فوڈ کلر فرائی کیا ہوا پیاز ڈالیں گے سابل ڈھنیاں اور سابل ڈھنیاں بری کٹ کیا ہوا یہ ڈال دیں گے سابل سبز مرچے بری کٹ کیا ہوا ٹرماتر لیمن اور ابھی ہم اس کو دم لگانے کے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دی گیا ہے فلیم میں نے کر دی گیا ہے فولو دم والا تو کہیں جائے گے کامت ملتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد مٹن سندھی بریانی کو دم لگائے ہوئے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری کشبو بہت ہی پیارا کلر اور فل کلے کلے چاول اس طرح سے چیک کریں گے ایک سائٹ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار کلر آیا ہے اور جو بریانی ہیں وہ بالکل پرفیکٹ تیار ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار اور گرما گرم مٹن سندھی بریانی کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ